یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل کر رکھ دی ایک بڑی سی کمپنی کے گیٹ کے سامنے ایک سموسے والے کی دکان تھی لنچ ٹائم میں اکثر کمپنی کے امپلوئی وہاں آ کر سموسے کھایا کرتے ایک دن کمپنی کے مینجر نے سموسے کھاتے کھاتے سموسے والے کو مزاک کے موڈ میں کہا یار راجو تم سموسے بنانے میں بہت محنت کرتے ہو لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم اپنا ٹائم اور انرجی سموسے بیچ کر برباد کر رہے ہو سوچو اگر تم میری طرح اس کمپنی میں کام کر رہے ہوتے تو آج کہاں سے کہاں ہوتے ہو سکتا شاید تم بھی میری طرح پرائیوٹ ایسی کیبن میں بیٹھنے والے مینجر ہوتے اس بات پر سموسے والے نے مسکراتے ہوئے جوار دیا مینجر صاحب میرا یہ کام آپ کے کام سے کئی گناہ بہتر ہے دس سال پہلے جب میں ٹوکری میں سموسے بیچتا تھا تب ہی آپ کی جوب لگی تھی تب میں مہینہ ایک ہزار کماتا تھا اور آپ کی پگار تھی دس ہزار ان دس سالوں میں ہم دونوں نے خوب محنت کری آپ سپروائزر سے مینجر بن گئے اور میں ٹوکری سے اس پرسد دکان کا مالک آج آپ مہینہ اسی ہزار کماتے ہیں اور میں دو لاکھ میں نے تو بہت کم پیسوں سے دھنڈا شروع کیا تھا لیکن میرے بیٹے کو یہ سب نہیں چھیلنا بڑے گا میری دکان میرے بیٹے کو ملے گی میں نے زندگی میں جو محنت کی ہے اس کا فائدہ میرے بچے اٹھائیں گے جبکہ آپ کی زندگی بھر کی محنت کا فائدہ آپ کی کمپنی کے مالک کے بچے اٹھائیں گے اب آپ کے بیٹے کو تو آپ ڈائریکٹلی اپنی پوسٹ پر نہیں بٹھا سکتے نہ اس کو بھی آپ کی ہی طرح زیرو سے شروعات کرنی پڑے گی اور اپنے کریئر کے انڈ میں وہیں تک پہنچے گا جہاں پر ابھی آپ پہنچے ہو جبکہ میرا بیٹا اس بزنس کو یہاں سے اور آگے لے جائے گا تو اب آپ ہی بتائیے کس کا ٹائم اور ٹیلنٹ برباد ہو رہا ہے ٹھیک یہی چیز لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے ان کو نہیں پتا کہ جتنا پیسہ وہ جوب کر کے پوری زندگی میں کمائیں گے اتنا بزنس کر کے وہ کچھ ہی سالوں میں کما سکتے ہیں